السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال چال ہیں تو جناب آپ دیکھی ہم کہاں آئے ہیں آپ کو لے کے اور آج ہم آئے ہیں اپنے گورنر صاحب کے پاس گورنر ہاؤس میں یہ دیکھئے جناب ایک زبردست سی طویل سی افتار افتار کا سامان اور تیاریاں جو ہمارے گورنر صاحب نے ہم سب کے لیے کیا وائے اور ہم اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور آج میں آپ کو لے کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ سارا انتظام ہوا ہے کیا زبردست ہماری مہمان نوازی کی جا رہی ہے ہمارے رمضان بنائے جا رہے ہیں ہمیں اپنے مہمان نوازی کا موقع دیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے سارا اب آپ سارا کہاں چلیں یہ رہی ابریش اور ابریش ابریش آپ آئی ہو یہاں پر گورنر ہاؤس دیکھا آپ نے یہاں پر ہمارے گورنر یہ گورنر ہاؤس ہے ویسے اپنے ٹیبل چھوڑ کے آپ آگئی ہو رہی ہماری ہم آرے ہیں وہاں پر ہی ہاں یہ دو چیئر رکھ لیجئے گا بس یہ دیکھ لیجئے یہ ساری یہ یہ جنس اور لیڈیز الگ الگ ہیں جناب آج میں آپ کو ملوں گی گورنر ہاؤس میں روزہ افتار کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ سارا یہ ایریا آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح میرے بیک پہ بھی دیکھ لیجئے اور میرے فرنڈ پہ بھی دیکھ لیجئے اس سر چاہیے کہ ہم اپنے سوامی گورنر کے ہیش ٹیک عوامی گورنر فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام اور دیگر سوشل میڈیا گروپ میں موجود ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ملکر اپنیس گورنر کا ساتھ کے اور ان کے ہیش ٹیک پرگرام میں ہم سب ملکر انہیں ٹیک کریں دیکھیں ہمارے ساتھ جو فیملی بیٹھے ہوئی ہے ہم ان کو ابھی دکھاتے ہیں یہ اپریش نے تو روزہ کھوڑ لیا پہنے سے پیاس لگی تو جناب دیکھیں یہ دو بچے ہیں ان کی ممہ ہیں ان کی بہن ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل بھی لگی یہ ساری اچھا یہ پہلے ہم ان بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیسے ہو سلام کیا ہے میں نے آپ کو علیکم اسلام ٹھیک ہو کیا نام ہے آپ کا اسمان 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 اچھا یہ اوپر والا اسمان جو وہ اسمان اچھا اور آپ کا نام ہنان یہ اسمان اور ہنان اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولیں گے جناب دیکھیں جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنی گورنر صاحب تو ان سے ملواتے ہیں وہ یہاں کھڑے ہیں وہ عوام سے مل رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور یہ رہی جا رہے ہیں ہمارے گورنر صاحب جناب آپ ملے ہمارے گورنر صاحب سے اور ہم اس وقت موجود ہیں اپنے گورنر صاحب کے گورنر ہاؤس میں ہمارا اپنا گورنر ہاؤس اور چنینے بھی ہیں تو یہاں پہ کریں گے افطار اور ساری یہاں کی رونکیں آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ عام عوام کے لیے کھولا گیا ہے اور اس طرح وہ آ کے یہاں افطار کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں اچانک سے پروڑام بنا ہوں اور اچانک سے ہم یہاں آ گئے تو وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی ہوگا تو کائنات دیکھو میں یہاں آ گئی ہوں اور تم نے مجھے بھی مشورہ دیا تھا گورنر ہاؤس جاؤ تو میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور میں یہاں کے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں میں اس طرح آپ کو نئی نیچے گھائیں اور اپنے کراچی کی رونہ کے اس رمضان میں ضرور دکھاتی رہوں گی دیکھ لیجئے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گورنر ہاؤں چیتنا اندر سے دیکھوں گے اور یہاں آؤں گی تو دیکھ لیجئے آج میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا اور اس طرح آپ سب کو ہمارے گورنر ہاؤس کا پتا چلا کہ یہاں بھی ہمارے گورنر صاحب سب عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اس طرح سواب حاصل کر رہے ہیں کہ بے تہاشا پبلک ہے بے تہاشا اور سب شوق محبت میں ان کے پاس آ رہے ہیں ان سے پکس لے رہے ہیں ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ابھی میں گر جاتی یہ دیکھئے میری مستقل میں ابھی بے دہانی میں کھڑی تھی اور گھر جاتی ہاں پر میں پہلے شروع میں انہوں نے کہا اللہ ہوں نہیں ہے لیکن ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کہاں نہیں آپ ویڈیو بنا سکتے ہو آپ بنا لیں دیکھ لیجئے آپ سب جنٹس علیدہ ہیں آیاز اس لیے دور چلے گئے ہیں اور میں یہاں لیڈیز والے سیکشن میں آ گئی ہوں اور ہم یہاں لیڈیز میں ہیں اور وہاں جو آپ کو کراوڈ نظر آ رہے ہیں میں آپ کو دور سے دکھاتے ہوں یہاں ہیں ہمارے کورنر صاحب اگر آپ کو نظر آئیں تو میں ابھی وہیں تھی میں وہاں سے واپس آئی تو موزر خاتم حضرت اب آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں پر اناؤنسمنٹ مستقل جاری ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اب عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سن لیجئے آپ لوگ بھی یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ بیس اسٹیج کی آپ کے سارے دکھاتے ہیں مزر خاتم حضرت یہ دیکھ لیجئے عوری گورنر سن مہتر جناب کامران خال ٹیسوری صاحب اب میں نہیں پھریں گے آپ یہ سنے محصت عوامی گورنر سن تمام روزہ داران بھائیوں تمام آرگنیزیشن یونیورسٹیز کالجز اساتیزہ ان سب کو بھرپور طریقے سے اعتمان کرتے ہیں اور وقصہ بھی لیجئے ہوتا ہے کہ ہم سب اس گورنر ہاؤس میں جو کہ عوام کے لیے ہے اور عوامی ترسل ہماری فیملی ہے تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ افتار ڈینر کریں وہ آئے میں اپنے تمام موزنز ہماری گرامی کو خوش آمدیت کرتے ہیں آج کے ہمارے تمام فیملی میمبرز ساتھی ساتھ انڈیوزنز جو ہماری خانصہات ہیں وہ بھی ہمارے ساشنے میں ساتھ ساتھ کچھ ایسے کالجزز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کو خوش آمدیت کرتے ہیں اظہار کر سکیں لوگوں کے ساتھ مل سکیں یہ رہی ہے ہمارے گورنر صاحب دوبارہ سے آ چکے ہیں اور اپنے ہم آم سے ملنے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اور سب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ہم اپنے گورنر صاحب سے یہاں ملنے گی یہ دیکھ لیجئے سب لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں ان کے ساتھ سوری 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 ایٹی سوری میں نے پیچھے نہیں دیکھا تو جناب یہ دیکھ لیجئے بہت زبردست آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ سب بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر میں سب ہی سے روپے سوروں گا اپنے گورنر کے ساتھ یہاں پر افتار کریں گے تو دیکھیں مزید رہا ہے مزید رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو گورنر صاحب کے امیتماد پسند ہیں جی 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 اگر آپ سمجھتے ہیں تو جناب آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے تعلیم بجائیں یہاں سارا ٹراؤن ساری عوام مل کے تعلیم بجائیے تو آپ لوگ بھی سب بہت زبردست کہ اگر وہ عوامی گورنر کے ویسے صرف شاندار کام کر رہے ہیں تو ہم سب بھی ان کو سرخائے یہ دیکھیں آج ہم آپ سے زفر بھائی سے بھی ملکاتے ہیں اور جی ڈی سی کے زفر اسلام علیکم یہ دیکھیں اور ہم سب کے ان کے لئے تعلیم بجائیے ہیں دیکھیں اس سب زفر بھائی بھی ہمارے یہاں ہمارے گورنر صاحب کے ساتھ موجود ہے تو میں بھی آپ کو یہ بھی دکھا دوں اپنے زفر بھائی سے بھی آپ لوگوں سے ملکاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اور اس طرح یہ عوام میں ایسے گھلے ملیں کہ کسی کو مجھے تو خاص اپنے طور پر میں بتا رہی کہ مجھے یقین نہیں آرہا لیکن آپ لوگوں کو بھی یقین نہیں آرہا ہوا کہ ہمارے گورنر صاحب اور زفر بھائی صاحب کس طرح عوام میں بھولے ملے میں ہیں اور عوام کا دکھتر کس طرح کس طرح اور اپنے حالات کا احساس فرمائیں گے اور اب ان تمام مزرعات کے لئے یہاں پہ ایک چھوٹی سی سسٹرم ملی تھی اور اس سے میں نے ہلکی سی لپسٹک لگا لیے کچھ چہر پہ میں نے کہا سیو لیا ہاں بیج لے جو بیٹا چلو پی ٹھیک ہے کیونکہ ٹینشن کوئی ٹینشن نہ ہو نا ہاں بھی اٹھ رہے ہیں اس میں نہیں نہیں چیک ہوا ہوگا تو ایک جو نہیں نہیں دو بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی ایکسٹر چیر نہیں ہے سب یہاں پہ ہمارے ٹیبل کے چیر آکے لے رہے اور مانگ رہے کہ چیر ہمیں دے دیجئے جناب دیکھیں ابھی روزیہ کا کھلنے کا ٹائم ہونے والا ہے افتار ہو جائے گا افتار کرتے ہوئے آپ سے مل رہی گوونر صاحب یہ کہتے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں گوونر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں افتار اپنی فیملی کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ آپ لوگ میری سب فیملی ہیں جن کے ساتھ میں افتار کر رہا ہوں اور ڈیلی یہ سلسلہ پوری چاند رات تک چلے گا اور چاند رات میں اگر آپ کو نہیں پتا تو بتاؤں چاند رات والے دن یہاں چوڑیاں اور مہندی لگے گی تو جس جس نے چوڑیاں پہنی ہے اور مہندی لگانی ہے تو وہاں یہاں ضرور آ جائے چاند رات کو جس طرح یہ پورا مہینہ افتار میں لوگ یہاں آ رہے ہیں اس طرح چاند رات کو بھی انشاءاللہ ہم ضرور یہاں موجود ہوں گے یہ دیکھئے جناب افتار کے ساتھ ساتھ یہاں بریانی بھی ملی ہے تو دیکھئے یہ بریانی اور سب کی پلیٹوں میں آ چکی ہے ہمارے اردھال کالی ہو چکے ہم دوبارہ مانگاتے ہیں لڑو نہیں لڑو نہیں لڑو نہیں ابھی مل جاتی ہے اس کے منازے رہے ہیں جہاں افتار کا پورا ہم ہو رہا ہے اور گورنر صاحب ابھی آئیں گے یہ جو جو خاص پر پیس کے حوالے سے سلیم خان صاحب کی شپیہ ادا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بارتے ہیں کہ یہ زفر بھائی دیکھ آپ کو بھائی سما کرانا پڑتا تھا سب سے بڑی بھائی دیکھتے ہیں آپ کو گورنر ہاؤس میں پہشید لاتے ہیں گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ تو امیر ہے صرف تو آسکتا ہے تو غریب ہے صرف ہر کوئی امیر غریب کوئی بھی ہو گورنر ہاؤس میں آ رہا ہے میں اس بات کے اوپر گورنر سندھ کو فراجت احسین پیش کروں گا کوئی کچھ بھی بولے جو کام تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اس کو سرانہ چاہیے پہلی رمضان سے مجھے یہاں آنا تھا لیکن میں بہت پھسام ہو اس وقت کوئی چوون مقامات میں پاکستان بھر میں جیٹی سیگی سہری افتاری چلی میں آج آیا ہوں لیکن میں دنگ رہ گیا ہوں لڑی ویڈا گورنر ہاؤس اور گورنر صاحب بغیر پروٹوکول کے عوام میں گھوم رہے ہیں ہر آدمی بچہ بڑا تصویر کچھ رہا ہے اور یہ منازل جو ہے یہ صرف پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماننا گورنر تو بھی گورنر ہوتے ہیں جو اچھی بات اس کو مانے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ہم گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور یہاں آرچ کا افتار اور ہم لوگ یہاں کھولے گئے گورنر ہاؤس میں سر میں رہے گا میری بچی رہے گا بچی کو بٹھاؤ پیرو میرا آج جا لے ٹھیک ہو جا لے ٹھیک ہو سر میں ملنگی نہیں آن محضور اکھو جا لے اس پہلے بچہ ہم نے ساکتا آنڈے پاکستان جو آپ سو بات کریں گے اور ساکھے 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 پہلے لبزان سے یہ سٹارڈ ہے اور اب تک کئی انیورشنی مرکنی کتارے کئی فیملیز یہاں پر آ چکی ہیں گورنر ہاؤس کا وزر کیا ہے اور یہ تمام سلسلہ انشاءاللہ چاند رات تک رہے گا اور مقصد یہی ہے کہ ہم سے مل کر اپنے بھر پور طریقے سے فجمات بیٹھ کر سکتے اور یہاں جمع ہوگی آج آنے اچھے ان کی جی ان کے ساتھ بیٹھئیے یہ زفر عبادلہی اور ہمارے گھوزہ حسین کامرانٹے سوری ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ روزہ کھول لیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بلکل ہمارے سامنے بیٹھنیں ہمارے سامنے بھئے ہیں ہمارے سامنے بھر خوزہ گھر کے بیٹھے ہیں یہ مالکنے بھرюда جو شہدے ہیں بھرے کوش د Jude موسیقی 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 اچھا جی جناب ہو گئے افتار کھانا بھی کھا لیا میں نے تو خیر کچھ نہیں کھایا تھوڑے سا کیلہ اور پانی پیا تھا اور میری بوٹل لے گئے پانی کی مجھے راستے میں پانی پینا ہوتا ہے تو یہ میں اپنی بوٹل اٹھا لوں یہاں سے اور پھر اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی ان ساتھ باتوں کے ساتھ ہی اچھا جی آپ لوگوں سے اللہ حافظ اینڈ کروں گی اور آپ لوگوں سے کل کی ویڈیو میں ملیں گی تو میری ویڈیو لائک کریں اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنوں میں شیئر کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھئے تو کل ملتے ہیں اللہ حافظ آپ سارے میری پیچھے سارا پر دیکھتے ہیں ابھی عوام ابھی ہماری عوام کھانا کھا رہی ہے ابھی آیاز اور ہم لوگ بس نکل لیں گی کر رہے ہیں کیونکہ پھر بہت راش ہو جائے گا اور ہم نکل نہیں پائیں گے یہاں سے چلتے چلتے ایک اور دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے جناب ابھی عوام کھانا کھا رہی ہے افطار کرنے کے بعد اور ہم نے نماز نہیں پڑی ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہم گھر جائیں اور وہاں جا کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں چلیں جی اب ایک بورڈ اور آپ کو دکھا دیتے ہیں انہوں نے لکھاوا ہے میں کامران خان تسوری بحیثت عوامی گورنر سن تمام روزداران بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج آپ کا مذبان ہوں تو جناب ہم ایک دفعہ اور آپ کو مذبانی کا شرف دیں گے اور آئیں گے یہاں پر آپ کے ساتھ اور برابر سے ہمارے گورنر صاحب نے کامران بھائی نے ہمارے ساتھ روزہ افتار کیا تھا اور بہت مزہ آیا ہمیں آپ انشاءاللہ ایک دو دن میں پھر دوبارہ آتے ہیں